اعوذ باللہ نشید و انجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی چرمگاہ تھی جس میں فطرت کے مختلف اناثر ہمیسا پرسرے بیکار بیکار رہے ترہ ترہ کے انقلابات آئے تہذیب و تمدن نے کئی چولے بدلے ہجاروں قومیں قیرے مجلت سے اٹھیں اور آندھی اور بگولہ بن کر ساری دنیا پر چھا گئیں لیکن قانون فطرت میں کمال اور جوال کا راستہ ایسا مجبوط ہے کہ کسی کو بھی سبات نہیں وہ قومیں جو تلواروں کے سائے میں فتح کے نکارے بجاتی ہوئی اٹھیں تاؤس اور رباب کی تانوں میں مدحوس ہو کر سو گئیں کوئی اس نیلگوں آسمان سے پوچھے جس کے وسیع سینے پر گجرے ہوئے جمانے کی ہجاروں داستانیں نقش ہیں جس نے قوموں کو بنتے اور بگڑتے دیکھا ہے جس نے بڑے بڑے جابر بادساہوں کو تاج و تقت سے محروم ہو کر گداؤں کا لباس پہنتے اور گداؤں کو اپنے سر پر تاز رکھتے دیکھا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ان داستانوں کے بارے میں داستانوں کے بار بار دہرائیں جانے سے کچھ بے نیاز ہو گیا لیکن لیکن ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان سکتے ہیں کی سہرا نسینان عرب کی ترکی اور تن جل کی طویل داستان جو ربائے مسکوں کے تمام داستانوں سے مختلف ہیں اسے ابھی تک یاد ہوگی اگرچہ اگرچہ اس داستان کا کوئی حصہ بھی حصہ بھی دلچسپی سے کھالی نہیں لیکن اس وقت ہمارے سامنے اس کا وہ رنگین باب ہے جبکہ مغرب و مشرق کی وادیاں